اسلام علیکم دوستو امید ہے میرے سبی دوست خیر و حافظ سے ہوں گے اور مجھے کہتا ہے زبیرہ باسی ریہ ہے جیسے کہ سردی کی آمد آمد ہے اور آج ہم جانے لگے ہیں رضائیاں پنوانے اور جس میں تین عدد گدے اور ایک رضائیاں جو پہلے تھی وہ والی ہم نے پنوالی تھی لیکن آج جو رہ گیا وہ ہمارے زیمین جو ہے وہ ہم نے آج جانا ہے لگتا ہم ایک پچھوں آئی ہیں میں پچھوں نہیں آئی ہیں پچھوں نہیں آئی ہیں اتھے دیا نے تو ابھی ہم اپنی بائک نکالتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں پینجے پہ اور فائنلی ہم نے جو رضائیاں اور گتے ہیں وہ لوڈ کر لیے موڈسیکل پہ آج مجاہد بائی ڈرائیو کریں گے اور میں پیچھے بیٹھوں گا اور بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے چلو آئیے جلدی سے آج کا جو ویلوگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پینجے پہ اور یہ وزن ہو رہا ہے اور فائنلی یہ کپڑے تولے جاتے ہیں یعنی کہ اس کا وزن مائنس ہو جائے تین کلو کپڑے ہو گئے بارہ کلو یعنی کہ بارہ کلو روئی ہے اس کے پیسے ہم نے دینے ہیں پچانچ روپے کے حساب سے ہمارا بندہ ساٹھ چھے سو رویا سیدھا ہو گیا ان کا اور یہ ابھی اس کو پینیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے کپڑے آگئے ہیں یہ مذر بھائی ہیں اور وہ امین بھائی ابھی اپنا دوسرا کام کر رہے ہیں خرلی بنا رہے ہیں جانل روکی اور پینجے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں اس میں روئی ڈالیں گے اور وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے ادھر سے یہ روئی نکال کے اور اس کے اوپر ڈال کے اس کو کریں گے یعنی کہ سیدھا کر دیں گے یہ سامنے رضائی بچھا دی ہے انہوں نے پہلے اب اس میں دھول مٹی بہت زیادہ آتی ہے ہم لوگ اپنا ماسک نہیں لے کے آئے ہم ٹی شرٹ سے ہم نہ ناک بند کریں گے تاکہ وہ جو ذراعات ہیں وہ سانس کے ذریعے اندر نہ جائیں وہ پیچھے بھائی اپنا کام کر رہے ہیں یہ پینجے کا کام دو لوگ سر انجام دیتے ہیں ایک نے روئی ڈالنی ہوتی ہے اور یہ دوسرا جو بھائی ہے یہ اندر سے روئی اٹھا کر لاتا ہے یہ روئی پین کر آگئی ہے ابھی وہ پردہ ڈال دیا انہوں نے تاکہ وہ جو اور روئی اڑ کے باہر نہ آئے یہ روئی پین گئی ہے اور پھر اس کے اندر اسی حساب سے سیدھا کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو گھر لے جا کے ہم لوگ دور میں سکھائیں گے کچھ دیر تو جب یہ نرم ہو جائے گی تو پھر اس میں دھاگے ڈالے جائیں گے دھاگے ڈالنے کے بعد پھر یہ رضائی تیار اور پھر آپ اس میں سو سکتے ہیں آرام کر سکتے ہیں رات پھر اور وہ دوسری سائیڈ پہ رضائیاں پین رہی ہیں میں وہاں سے اس سائیڈ پہ آگئے ہیں کیونکہ وہاں پر ذرا دھول زیادہ ہے اور سانس کے ذریعے سے اندر جاتی ہے اور اس سے کچھ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اور جو گاؤں کی جو سردیاں ہوتی ہیں ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاؤں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور دیکھا جائے تو جو ہمارا علاقہ ہے بہابن لگر کا یہاں پر تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ ذرا سین تھور کا علاقہ ہے یہاں پر جو نمی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر جو سردی کا جو تیمپریچر ہے وہ تقریباً دو سینٹی گریڈ تک رہ جاتا ہے اور دھوند یہاں پر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زیرو حد نظر رہ جاتی ہے یعنی کہ یہ جو پیچھے چیئر یا ٹیبل پڑھا ہے یہ بھی نہیں نظر آتا ہے اتنی زیادہ یہاں پر دھوند ہوتی ہے تو تقریباً ہماری جو رضائیاں پر نہیں رہی ہیں وہ تقریباً آدھی ہو گئی ہیں اور آدھی رہ گئی ہیں تو تقریباً مزید دس سے پندرہ منٹ ہمیں یہاں پر لگ سکتے ہیں اور ابھی جب یہ بن جائیں گی تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم دو تو نہیں لے کے جا سکتے میں اکیلہ ہی پہلے وہ لے کے گھر چھوڑ کے جاؤں گا پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں پر آؤں گا اور مجاہد بھائی کو لے کر جاؤں گا یہ ہماری رضائی پر آگئی ہے ابھی یہ جو روئی ہے یہ ذرا پرانی ہے ورنہ یہ آپ کو ایسے نظر آتی جیسے بادل ہوتے ہیں بادلوں جیسی نظر آنی تھی مجاہد بھائی بھاگ گیا ہے جیسے بھی ابھی بھی یہ بادلوں جیسی نظر آ رہی ہے ایک رضائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ بھائی اس کو کلوز کر رہے ہیں کلوز کرنے کے بعد یہ جو کھولڈ کریں جے تو پھر یہ جو کپڑا ہے یہ سوری یہ جو روئی ہے یہ اس کے اندر آ جائے گی یہ بھائی کلوز کر رہے ہیں اب اس کو واپس گھماتے لائیں گے یہ ساری روئی اس کے اندر زبردست کیا تقنیک ہے زبردست تقنی گاؤں کے لوگ ہی اس چیز کو بہت اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں ہر طرح کا ہنر ہوتا ہے ان کے پاس اب یہ ڈنڈے اور سوٹیاں مار کے اس کو سیدھا کر دیں تاکہ یہ جو ہوئی ہے یہ اس کے چاروں کونوں میں پھیل جائے گی اب یہ ایک رضائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ بھائی اٹھا کر سایڈ پر رکھیں گے اب جو باری آ رہی ہے وہ ہمارا جو چھوٹا سا گدہ ہے اس کی یعنی کہ تین گدہ ہیں جو نیچے بچھانے والے گدہ ہیں اب ان کی باری ہے یہ جو ہمارا تیسرا گدہ ہے یہ بن رہا ہے اور اس کے بعد ایک اور رہ گیا تو چلی ہے یہ جب تک وہ ہوتا ہے میں آپ کو یہاں کا ریوی کروا دوں یہاں پر آٹھا آٹھے کی بھی چکی ہے یہاں پر آپ کنک باجرا اور مکہی کچھ بھی بسوا سکتے ہیں اور یہ جو مشین ہے یہ ہے بنولے کی یعنی کہ روئی اس میں ڈالو تو روئی الگ ہو جاتی ہے بنولا الگ ہو جاتا ہے جو آپ نے رضائی کے لئے روئی ہے اگر نکلوانی ہے تو اس میں آپ ڈالیں بنولا الگ ہو جائے کہ روئی الگ ہو جائے کہ بنولے کو آپ کاشت کر سکتے ہیں اور جو روئی ہے وہ رضائیاں وغیرہ گدے وغیرہ بنانے کام آتی ہیں یہاں پر یہ کبارہ ہے شاید ہو سکتے ہیں یہاں پر بھیجلی کا بھی کام کرتا ہو یہ جو مشین ہے یہ لکڑی کاٹنے والی ہے اور یہ بڑائی کا کام یہاں پر بہت اچھے سے ہوتا ہے درخان یہ اس کی لکڑی کاٹنے والی مشین ہے انہوں نے بنائی ہے کھرلی اور یہاں پر جو لکڑیاں ہیں وہ پڑی ہیں پھٹے وغیرہ بالے اور یہ ہے آرہ مشین لکڑ ہوتے ہیں ان کو چیرہ لگا کر اس میں سے بالے پھٹیاں یا بڑے گارٹر یا کچھ بھی بنانا ہو وہ لوگ بناتے ہیں یہ لوگ تو فائنلی جو ہم لوگوں کا جو رضائی پنوانے کا جو عمل تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے لاسٹ ون ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے گھر کی جانی پر یہ دوسری چکی ہے جس پر یہ لوگ ڈبل کام کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ دھان والی مشین ہے کونی میں رکھی ہے جس پر دھان چاول نکلتے ہیں یہ دھکی ہے اور فائنلی ہم لوگوں کا جو کام تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی جو لاسٹ گدہ ہے وہ یہ لوگ صحیح کریں گے پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں گھر کی طرح ہم لوگوں نے رضائیاں جو پنوانے کے لوڑ کروا لیا ہے یہ نشانی ہے چھتے ہوگئے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اکٹھی لے کے جا سکتے ہیں دونے یا نہیں یا پھر ہم دو چکر کر لیں گے یا رضائیاں میں اکیلا لے جاؤ گا اور مجاید بھائی بعد میں ان کو لے جاؤ گا یا پھر ان کو میں پیچھے بٹھا لیں گا دیکھتے ہیں ابھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بھائی ہمیں جیسے وہ بھائی ہمیں رکمنڈ کریں گے پیسے ہم سے زیادہ لے لی ہیں یہ زبردہ زبردہ سبین بھائی نے دسکاؤن بھی کھر دیا ہم نے بھائی دیکھتا ہے بھائی ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں سارے ڈسکاؤن کرنے لگے تھے اسلام علیکم یہ ہمیں سارے ڈسکاؤن کرنے لگے تھے لیکن مجاید بھائی نے رک دیا ہم نے تھوڑا ڈسکاؤن کروا ہے تو چلی آئیے ابھی ہم چلتے ہیں گھر کے جانے یقیناً آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یقیناً آپ کو آج کا ہمارا ویلوگ پسند آئے گا ملتے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم اجازے دیجئے گا اللہ حافظ